سعودی عرب میں قاتل کی گردن اڑانے سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے عرب میں کوہرام مچا کر رکھ دیا آج پورے عرب میڈیا پر ایک ہی خبر چھائی ہوئی ہے وہ ہے محمد بن مرسل کی سزا جس نے تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لا دیے چھبی سالہ نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے تاریخی شہر نظران کا رہنے والا تھا کچھ نوک جھوک کی وجہ سے محمد بن مرسل سے اپنی کزن کا قتل ہو گیا جس کی باعث اسے جیل میں بند کر دیا گیا کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص کے طور پر اس کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا البتہ شرعی طور پر مقتول کی ورسہ کے پاس دیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا بھی اختیار دیا گیا محمد بن مرسل کے قبیلے کے بچوں بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کا قبیلہ السنیج کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے وہ چاہے تو دیت لے لے وہ چاہے تو معاف کر دے یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا یہ اتنی آجزی اور فریاد لیے تھا کہ یہ پورے عرب میڈیا کا ایک ٹاپ اسٹوری بن گیا محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے مقتول کے ورسہ کو بلائیا گیا ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں شیخوں نوجوانوں اور بچوں نے اپنی چادرے لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورسہ کے قدموں میں رکھ دئیے عزت اور فقر سمجھے جانے والی چیزیں اور تمام اشیاء اتار کر مقتول کی چوکھٹ پر رکھ دی گئی اپنی چادر سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے اور اپنے سرو پر مٹی ڈالنے لگے ہمیں معافی دی جائے شائروں نے معافی کے لیے قصیدے بھی پڑھے قاتل کے چھوٹے بچے نے بھی معافی کی ایسی فریاد کی مہمانگی دولت کی پیشکش کی گئی معافی کا یہ انداز دیکھ کر لوگوں کے دل اتنے پسیج گئے کہ پورا سعودی عرب بھی بول اٹھا کہ نوجوان کو معاف کیا جانا چاہیے شریعت نے دیت کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کا بھی تو آفشن رکھا ہے لیکن مقتول کے ورسہ نے نہ تو معاف کیا اور نہ ہی دیت لینے پر رازی ہوئے چند روز قبل 20 ستمبر کو نوجوان محمد بن مرسل کی گردن قصاص کے طور پر اتار دی گئی دوستو یہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے عرب میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہے لوگ اس پر اتنی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی قانون نافذ ہوا یہ انصاف کی ایسی مثال ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں یہ بھی وہ انصاف ہے جو سب کے لیے بڑا بر ہے جو اپنے اندر ایک مثال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جن معاشرے میں عدل ختم ہو جائے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ شکشن میں ضرور پیش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں